اکتیس میں تیئیس بے ایمان پھر بھی نیتیش کمار مہان جیہاں لگتا ہے اب نیتیش کمار ہٹن رن کے فاملے پر چلنے لگے ہیں وہ ان تمام باتوں سے یو ٹرن مار رہے ہیں جن کے لیے انہوں نے پہلے ماغٹ بندن سے اپنا ناتا تھوڑا تھا پھر چاہے فرار چل رہے کارتی کیے سنگھ کو خانون منطری بنانے کا مددہ ہو یا پھر داغیوں سے بھرا ان کا منطری منڈل حالت یہ ہے کہ دیش میں ہر جگہ ان کی فضیحت ہو رہی ہے لیکن ان پر رتی بھر بھی فرق نہیں پڑ رہا جس کے چلتے بیہار کے لوگوں کو ایک بار پھر سے یہ ڈر ست آنے لگا ہے کہ کہیں یہ بیہار میں جنگل راج پارٹو کی دستک تو نہیں سشاسن کے دشاسن کڈناپر بن گیا کانون منطری بیہار میں جنگل راج کی واپسی ہو گئی بیہار میں نئی کیبینٹ کی شپت گرہن کو چوبیس گھنٹے نہیں گزرے کہ سرکار کے رویے کو لے کر سوال اٹھنے شروع ہو گئے پہلے بہوگلی آنند موہن کو لے کر سرکار کا کھرے میں آئی اور اب سرکار کے نئے نویلے کانون منطری کارتکے سنگھ کو لے کر بوال جاری آروپ ہے کہ اپھارن کے ایک ماملے میں بیتے سول آگست کو انہیں کوٹ میں سرندر کرنا تھا لیکن کارتکے سنگھ کوٹ نہیں پہنچے وہ کوٹ کے بجائے پہنچ گئے راج بھون جہاں انہوں نے منطری بد کی شپت لی جسے لے کر پورے دیش میں ہنگامہ مچا ہے کارتکے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاب کوئی وارنٹ نہیں ہے اور انہوں نے اس بارے میں اپنے حلف نامے میں ساری جانکاری دے دی ہے جبکی ویپکش کاغذ لے کر کھڑا ہے بیہار کے پوروے ڈپٹی سی ایم اور بی جے پی کے راج سبہ سانسد سوشیل کمار موڈی نے تو کارتکے سنگھ کو لے کر مکہ منطری نتیش کمار کے خلاب مورچا ہی کھول دیا ہے سوشیل موڈی نے کہا کہ جس قانون منطری کو کوٹ پہ سرندر کرنا تھا انہیں راج بھون کیسے پہنچا دیا گیا سوشیل موڈی کا عروب ہے کہ کارتکے سنگھ باہو بلی انت سنگھ کے داہینے ہاتھ ہیں ان کو پوری جانکاری تھی کہ یہ فرار ہیں سرندر ان کو کرنا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو نہ تو کل شفت دلائیا بلکہ ان کو کانون منطری بنا دیا ایسے منطری کو تبیلن برکھاست کرنا چاہیے سولہ تاریخ کو ان کو کل شفت گرہن کے بجائے ان کو نیالے میں سرندر کرنا تھا تو نیائے کے مندر میں جانے کے بجائے اور وہ یہاں پر شفت لینے چلے آئے کانون منطری کیوں بنائے گیا چاہیے راجواللہ بھی یادہو آنند سنگھ جو جیل میں بند ہیں سرندر یادہو لالت یادہو رامانند یادہو جیسے اپرادھیک چارتر کے لوگوں پر جو درجنوں مقدمے درج ہیں ان مقدموں سے رہت مل سکتے ہیں سارے لوگ راجت سے جڑے لوگ ہیں اور اس لئے ان کو بنا دیا گیا کانون منطری ان کی کیا یوگتہ کی کانون منطری بنائے گیا تو اس لئے دیکھئے اگر کارتکیس سنگھ اگر منطری بنے ہیں تو اس کے لئے اگر کوئی جیمیوار ہیں تو تیجسوی آدہو اور نتیسک بار دراصل آر جی ڈی کے باہو بلی اننت سنگھ کے بہت قریبی مانے جانے والے کارتکیس سنگھ پر پٹنا کے بہٹا تھانے میں سال دوہزار چودہ میں اپہرن کا کیس درج ہوا تھا ان پر ایک بیلڈر کی ہتیا کے ارادے سے اپہرن کی سازش کا آروپ لگا تھا اس کیس میں چارٹ شیٹ بھی فائل ہو چکی ہے جانکاری کے مطابق کارتکیس سنگھ نے اپہرن کے اس معاملے میں اگرم زمانہ دیا چکا کوٹ میں لگائی تھی جسے پٹنا ہائی کوٹ نے سولہ فروری دوہزار سترہ کو خارج کر دیا تھا اس کے بعد ساتھ جولائی دوہزار بائیس کو اسی کیس میں پٹنا ہائی کوٹ نے کارتکیس سنگھ کی کواشنگ پیٹیشن کو بھی خارج کر دیا تھا اور انہیں اپنی بات لوار کوٹ میں رکھنے کا نردیش دیا اور اسی کیس میں چودہ جولائی دوہزار بائیس کو کارتکیس سنگھ کے خلاف وارنٹ جاری ہوا تھا جس میں انہیں سولہ اگست دوہزار بائیس کو سرنڈر کرنا تھا لیکن کارتکیس سنگھ سرنڈر کے بجائے نتیش سرکار میں کانون منطری کی شپت لے رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ کارتکیس سنگھ راشتی جنتہ دل کے ایم ایل سی ہیں انہیں نتیش کیابنٹ میں راشتی جنتہ دل کے کوٹے سے ہی جگہ ملی تھی مقامہ کے رہنے والے کارتکیس سنگھ پیشے سے شکشک بھی رہ چکے ہیں اور وہ بہار کے باہو بلی آننت سنگھ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں لیکن اس معاملے میں سارے ثبوت سامنے آنے کے بعد بھی کارتکیس سنگھ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ الٹا خود پر لگے سارے آروپوں کو غلط ٹھیرا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف کوئی وارنٹ نہیں ہے یہ آپ کو لگتا ہے مانتری بنتے ہی ایک بڑی مصیبت آگی مصیبت ہے یہ نا کچھ بات بولتے ہیں کہنا کوئی مصیبت ہے آپ تو آروپ لگا رہے ہیں ویپاک شاپ کہاں لگا تو اوپر حلپ ناماں میں سب سب کے بارے میں سب کا حلپ ناماں میں سب رہتا ہے اس کیس کا بھی چکر ہے ایسانہ بات بلدہ چھپایا جاتا ہے کہاں یہ جانا ہے کہ آپ وارنٹ جو ہے آپ کے خراب نکلا تو آپ نے سارے انڈر نہیں ہے تو انکار کر رہے ہیں کارتکے سنگھ اس پورے معاملے سے انکار کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ سارے معاملے جو ہیے گلت ہیں لیکن اس معاملے میں بیجے پی انہیں بلکل بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے نیتیش کے دھوکے سے بلبلائی بیجے پی نیتیش سرکار کے سوشاسن کی پول کھول رہی ہے اگر بیہار کا نو نیوکت کانون منتری آپ حرن کا عروپی ہو تو جنگل دائج تو لوٹ آیا نا کانون منتری تو بڑا پت ہوتا ہے نا گریما کا پت لیکن دیکھئے ان کا بیل سولہ دو دوہجار سترک کو انٹی سیپٹی ریجیکٹ ہو گیا پٹنا ہائی کورٹ کے دوارا اور کہا کہ آپ سرینڈر کرو بیل لو کتنے سال پہلے ساڑھے پانچ سال پہلے انہیں سرینڈر نہیں کیا پھر وہ کوشنگ میں گئے وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا پٹنا ہائی کورٹ کے دوارا یہ دیکھئے تو پھر یہ کیا مضاق ہے کہ اے ڈی جے دانا پور نے جسے کوئی پاور ہی نہیں ہے ان کو پھر انٹی سیپٹری بیل اگریم جمانت آویدن پر بارہ تک آپ حلاف کروائی نہیں ہوگی کیا مطلب ہے تو مطلب کانون منتری ایک تو بھاگ رہے ہیں سولہ کو سرینڈر کرنا تھا اور کانون کی پھرکریہ سے بھی کھرواڑ کر رہے ہیں آج تو مجھے نیری دکھائی پڑ رہے ہیں کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ میرے کانون میں خلاف یہ استطیق ہے نیتیج جی اتنی نیری تو آپ بھاجپا کے ساتھ نہیں تھے چھوڑ کر گئے تھے راجنیتی میں پکش اور بپکش ایک دوسرے پر آروپ لگاتے ہی ہیں لیکن اس ماملے میں بی جے پی کا آروپ بے بنیاد بھی نہیں ہے کیونکہ موجودہ سرکار میں جس طرح سے نیتیش کمار نے اپنے کیبینٹ میں داگیوں کی بھرمار لگا رکھی ہے وہ واقعی حیران کرنے والا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والا ان کا رویہ ہے اس مددے پر جس میں وہ ایک ماسوم بھولے بچے کی طرح یہ کہہ کر نکل جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں کہ انہیں کچھ پتا ہی نہیں سوال ہے جب انہیں کچھ پتا ہی نہیں تو انہوں نے کس یوگیتہ کے پیمانے پر کارتکے سنگھ کو بیہار کا کانون منتری بنایا وہ بھی تب جبکہ بیہار پہلے سے ہی گمبھیر کانون بیوستہ کی چنوٹیوں کا سامنا کر رہا ہے اس کے بارے میں جانکاری انہوں نے کچھ پتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں جانکاری انہوں نے کچھ پتا ہی نہیں ہے جب بیہار میں سرکار میں منتری پت کی شپت لینے کے بعد باوال مچ جائے بیہار میں ایسا پہلے بھی ہوا ہے اس سے پہلے بھی مہا گٹ بندن کی سرکار میں داگیوں کی بھرمار رہی تھی لیکن نتیش کمار نے بھشتہ چار کے ویروت کو کارن بتا کر 2017 میں آر جیڈی سے اپنا گٹ بندن توڑ لیا تھا اور راتو رات بی جیپی سے ہاتھ ملا لیا تھا اس سمیں لالو کے بیٹے اور اپنکی منتری تیجسوی یادہ پر بھشتہ چار کے آروپ لگے تھے لیکن اس بار نتیش کمار نے چپی ساتھ رکھی ہے اور اب تک وہ جن مدوں کی مخالفت کرتے آ رہے تھے ان تمام مدوں پر وہ سمجھوتا کرتے دکھائی دے رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ کارتے کے سنگھ کے شپت کان کے بعد نتیش منتری منڈل پر بڑا سوال اٹھ کھڑا ہوا ہے کیونکہ اس بار ان کے منتری منڈل میں داگی ہی داگی نظر آ رہی ہیں داگیوں میں سب سے پہلا چہرہ ہے تیجسوی یادہ بیہار میں ڈپٹی سی ایم بننے والے تیجسوی یادہ کا نام آئی آر سی ٹی سی گھوٹالے میں سامنے آ چکا ہے بیہار ویران سبا چناؤ 2020 کے حلف نامے کے مطابق تیجسوی پر گیارہ ماملے درج ہیں جن میں ساتھ آپرادھک ہیں اس کے علاوہ تیجسوی پر منی لانڈرنگ آپرادھک سازش رچنے اور دھوکھا دھڑی کے بھی ماملے درج ہیں دوسرا نام ہے تیج پرطاپ یادہ کا لالو کے بڑے بیٹے تیج پرطاپ یادہ کے خلاف گھریلو ہنسا دہیج ماملے سمیت پانچ گیز درج ہیں تیسرا نام ہے لیسی سنگھ کا لیسی سنگھ پر پونیا کے سرسی میں پوروزلا پریشد رینٹو سنگھ کی ہتیا کی سازش رچنے کا آروپ ہے نتیش کے منتری جما کھان کی چھویی دبنگ نیتا کی ہے ان پر بھی ہتیا کی کوشش ہنسا بھلکانے اور آمز ایک کے تحت ماملے چل رہے ہیں تیجسوی اور لالو کے قریبی سریندر یادف کی چھوی بھی ایک دبنگ ویدھایک کی ہے سریندر یادف پچھلے تیس سال سے بیلا گنج سے ویدھایک ہے آپ کو حیرانی ہوگی کہ ان کے خلاف تین درزن سے زیادہ شکایتیں ہیں ان کے علاوہ لالت یادف کا نام ہے لالت یادف پر پروپرٹی ڈیلر کی ہتیا کروانے کا آروپ لگا تھا جبکہ اس بار سب سے زیادہ چرچہ میں ہے کارتکے سنگھ جو بیہار کے بہو بلی انانت سنگھ کے قریبی ہیں کارتکے سنگھ کے خلاف بھی کئی کیس درج ہیں مقامہ مقامہ ریل تھانا سمیت بہٹا میں ان کے خلاف ماملے درج ہیں دربھنگا کے بہادرپور سے ویدھایک مدن سہانی بھی پیچھے نہیں ہیں ان کے خلاف بھی بہادرپور اور گھنشام پور میں ماملہ درج ہیں نردل یہ ویدھایک اور نتیش کے نئے منطری سمیت کمار پر پانچ آپرادک مقدمے درج ہیں ان کے علاوہ کئی اور نام ہے جو نتیش کے منطری منڈل کے داگدار چہرے کو ظاہر کرتے ہیں نتیش کمار کی چھپی اور بیہار میں کانون منطری کی فراری بیہار کی کانون بیوستہ کا ایک بار پھر سے مکھول اڑا رہی ہے ظاہر ہے بیجپی کے پاس موقع ہے جس کا وہ صحیح استعمال کر رہی ہے کیونکہ کارتکے سنگھ اکیلے نہیں ہیں نتیش کمار کے شپت لینے والے منطریوں میں ایسے ایسے داگی بھی ہیں جن پر بہت سنگین آروپ لگیں سوال ہے جب منطری ہی پراجہ کا گناہگار ہو تو انصاف کی امید جنتہ کس سے کرے گی دوسرے منطری ان کے بھی لاسٹ الیکشن کامی میں بیلا گنج سے یہ لڑے ہیں تو لاسٹ الیکشن میں دیکھئے ان کے خلاف کیا کیا آروپ ہے دھارہ تین سو ساتھ اٹیمٹ ٹو مرڈر باقی اپراد کا سنچھپ ویورن کیا ہے بال یون اپراد یہ بھی لکھا ہوا ہے چائل سیکشنل ایبیوز اور باقی مارپیٹ بھی ہے اب انہوں نے کہہ دیا مارپیٹ تین سو سات مارپیٹ نہیں ہوتی اٹیمٹ ٹو مرڈر ہوتا ہے تو نکیش بابو یہ کون سا بیہار میں آپ سوساشن لارہے ہیں جاتیہ سمی کرن اور افسروات میں اُلجھی بیہار کی راجنیتی ایک بار پھر سے بیہار کو پیچھے دھکیلنے پر آمدہ ہے اگر یہی حال رہا تو دو رائے نہیں کہیں کہ ستہ کی کرسی پر بیٹھے داگی نیتا شوشک اور جنتہ پیرت پکش کہلائے گی انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر